hello friends and fans welcome to another episode of awesome of script جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دو دن پہلے پاکستان نے انڈیا سے ورلڈ کپ کا میچ بڑا ہی زلیل ہو کے ہارا ہے دیکھو بھائی جب ہمارے پلیئرز کو ہارنے میں شرم نہیں آئی تو ہمیں اب ماننے میں کیوں شرم آنی چاہیے بولنے سے سچ بدل تو نہیں جائے گا لیکن کوئی بات نہیں میں یہاں پہ آیا ہوں آپ کے دل کی بھڑاس نکال لیں پہلے میم کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو رینڈم انفرمیشن دے دیتا ہوں یاد ہے آپ کو جب بچپن میں ہم ٹومین جیری دیکھا کرتے تھے تو اپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے ایک شیئر گھرارتا تھا بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ اب اس شیئر کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے اب وہ جب گھرارتا ہے تو ساتھ میں پوسیاں بھی چھوڑ دیتا ہے چلیے چلتے ہیں اب دوسری میم کی طرف می ان ایوری لیکچر سائنس کی کلاس میں سرفراس جیسے نالائک بچوں کو ڈیفنیشن کی پہلی اور آخری لائن یاد ہوا کرتی ہے اینرڈی نیدر کییتے اس کال دے لاف کنزر ایسنا انرجی ڈیفنیشن بتاتے ہوئے وہ اسی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کالڈ والا پاٹ کب آئے گا چوتے چوتے پرندوں کے لیے ان کی اممہ دانہ لے کے آئیے اور سرفراس بھائی وہ بھی چگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جس نے بھی یہ میم بنائی ہے اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ دانہ چکتے نہیں ہیں یہ لوگ روٹی توڑتے ہیں کھانا پاڑتے ہیں ایسے لوگ اچانک جب کرسی سے اٹھتے ہیں تو ان کا پدھ نکل جاتا ہے اگر آپ باقی پاکستانی ہو تو آپ کو پرانے زمانے کا ایک نغمہ یاد ہوگا یہ پتر ہٹانتے نہیں وک دے پر یہ پتر وکٹانتے نہیں ٹک دے بڑے کوئی رامدے پتر نہیں آپ ان کو زندگی میں کچھ ڈیرنگ کرنا تھا یہ ہے بھائی we are living on the edge ہمیں ہی کی امیدیں لگا کے بیٹھیں ہم مطلب کہ لنگڑے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میراتھون جیتے گونگے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ غزل سنائے گا اپنی امیدیں میں ہم نے خود بڑھائیا اور ان کو سر پہ بھی ہم نے خود ہی چڑھایا ہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیارے ہو بھائی ہلو لوکیتے ایسا کوئی سینی ہے بھائی اچھا پرفارم کرو گے تو پیار دیں گے اری بھائی تم پیچھ پہ اچھا پرفارم کرو ہم پیچھے سے سپورٹ دیں گے اگر تم پیچھ پہ گندا پرفارم کر prossگے تو ہم صرف پیچھے سے دیں گے لو 허ہا سیڈ اینگری کوئی مارک جانی کو بتاؤ کہ اپنے فیس بک کے ریکشنز میں واو کی جگہ اس کو تو لگا ہے ہی لگا ہے کیونکہ اس سے بڑا حیران باندار جیسا موں کوئی بنا بھی نہیں سکتا اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ شکل اتنی ورسٹائل ہے کہ ہر جذبات کو کور کر سکتی ہے مانو کہ افزل کی شادی ہو گئی افزل نے پوسٹ لگائی افزل ویٹس فائزہ چلو مان لو افزل کا دادا مر گیا اس نے پوسٹ لگا دی پاکستانی فینس فرسٹ سٹیج بس پاکستان انڈیا سے جیت جائے آفٹر لوزنگ سیکنڈ سٹیج بس پاکستان سیمی فائنل میں آ جائے آفٹر لوزنگ سٹیج آفٹر لوزنگ سٹیج انڈیا نے جیتے ورل کب وہ کیا تا وہ ملعب ہم تو دوبیں گے سنم تمہاری لے کے دوبیں گے تمہاری لے کے دوبیں گے that is the same feeling جب آپ دو دوستو نے ایک ساتھ ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے اور آپ کا ریجیکٹ کے واپس آگیا ہوتا ہے اس کا ریزلٹا بھی آنا ہوتا ہے تو دیپ انسائی داؤن آپ بھی یہی سوچ رہ ہوتے ہیں میرا نہیں لگا اس کے کیوں لگ جائے okay guys now i want to show you the difference between good and bad dark and bright black and white there you go just look at the physique of mr. koli koli بھیا کا جسم دیکھو اور اس بندے کی جسامت دیکھو یہ گریگ گوڑ یہ گدے کی گوڑ koli بھیا نے مہند کر کے اپنی کمر بنائی ہے اور اس بھائی نے کچھ بھی نہ کر کے اپنا کمرہ بنا دیا ہے بھائی ہمارے مولکی شلوار اتارنا بند کرو اور کرکٹ چھوڑ کے کوئی سرفراس شنواری کھولو جاکہ چنگچی چلاو یا کیٹرنگ کھولو یہ آپ کے باس کی بات نہیں ہے لگتا ہے سرفراس بھائی نے کوئی غلط جم لگا لی ہے لوگ جم لگا کے اپنی چھاتی بناتے ہیں اس بھائی نے اپنی بھائی بنا لی ہے تو اسی کولی بھائی کا جسم چیک کرو یہ لوگ ڈائیٹ لیتے ہیں شیکس بیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ایس کری میں کھائی جا رہا ہے نہاریاں پوڑے جا رہا ہے ایک کے بعد ایک کھٹی لسی کا انتظار کر رہا ہے two faces one story both deserve better teams بس ایک یہی محمد آمیر لڑکا ہے جس نے تھوڑی بہت عزت بچا کے رکھی باقی اپنے رانہ انکل تو اتنے کیوں ٹیس بندے کو چاہیے کہ ایک دیکھ پکوا کے اپنا نام رانہ فواد بچارہ رکھوا دے ٹائگر ہے تو ٹائگر رور کر پہلی بات تو میں عمران خان کو بتا دوں کہ یہ ٹائگر نہیں ہے یہ بنمانس ہے گوریلا ہے اچھی بات ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ میں درخت نہیں ہے ورنہ یہ تھوڑا ناراض ہو جاتا ٹی وی مت لگایا کرو تمہاری سونے کا سائیکل خراب ہو جائے گا بٹ آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ اس پینٹنگ کو آپ کے بیڈ کے بلکل سامنے سے لٹکتا ہونا چاہیے کیونکہ اتنی شدید عباسی والا موت دیکھ کے چمکہ دڑوں کو بھی رات کو ٹائم پر نید آ جائے گی تو آپ تو پھر بھی انسان ہو ورات کولی کی باڈی لینگویج سے پتا لگ رہا ہے کہ لڑکا کپتان ہے ایسے لوگ سہری اس طرح سے کرتے ہیں جسے افتاری سے پہلے یہ لوگ مر جائیں گے آدھی ایزان ہو جاتی ہے لیکن پلیٹ کے آخری چنے تک لگے رہتے ہیں نیڑے آ آ آ ظالمہوے آگے سرفراز کو کنٹیڈیو کرنا چاہیے میدلگا یہاں ہاں تپتان ورسس فورٹین ایرز اول نبی وو اس بیٹر ناو یو گائیز ایف ٹو ڈیسائیڈ کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے now what i personally think کہ نبی کے ہونے کے پھر بھی کچھ فائدے ہیں کہ چوے آپ کے گھر نہیں آتے چھپکلیاں نہیں آتی لیکن اس نبے کی کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں بھائی جب میچ سے ایک رات پہلے تم چھکوگی ماروگی تو پیچے پہ چھکے کیسے ماروگی تو میرا ووٹ تو جائے گا نبی کی طرف کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تو ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ ڈاؤن بلاؤ موٹر بند کرو ٹنکی بھر گئی ہے صرفو بھائی جیسے لوگ جب نہ آنے جاتے ہو تو اپنا طولیا بیڈروم میں ہی بھول جاتے ہیں پانچ منٹ بعد پھر آواز لگاتے ہو طولیا پکڑائی ہوئے بائی دو بھائی ایسا مو تب بھی بنتا ہے جب زپ کے اندر آپ کی نو نو آ جاتی ہے اپنے کپتان جتنے جھولے لال قسم کے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ سیون چریف جا کے کوئی شوارے ہو ڈرائی فروڈ کی دکان لگا دے پر یہ بندہ جتنا سوچتے یہ سین کے اندر مانگنا نا شروع کر دے دم دم سکھی سردار کل اندر مار 5 منٹس انٹو میچ سرفراس ای میں تو تھک گیا بھائی سا ابے کیوں نہیں تھکو گے پوری رات فلپینی بچیوں کے ساتھ توتلی آواز میں ویڈیو چیٹ کرتے رہو گے تو کیوں نہیں تھکو گے بالز میں پانی بچے گا تب ہی تو پچھ پہ بالز سمبالی جائے گی سمبالی بات میں آپ کو بتاؤں مجھے پتہ چلا ہے کل رہا ہاتھ یہ لوگ برگر کھاتے رہے ہیں کل رہا ہاتھ یہ لوگ پیزے کھاتے رہے ہیں سمبوں کی معنو تو ان کو سومو ریسلنگ میں چھوڑ دو شاید کچھ جیت کے آجائے اور دوسرے اپنے یہ حسن علی ہیں واغاب آڈر پہ جا کے پٹوں کی تالیاں پیش کر رہے لیکن جب پچھ پہ آتے تو ان کے پچھے میں درد ہو جاتا ہے اوہ بھائی پرفارمنس دکھا ناٹ نہ دکھا کرکٹ دیکھنے آئے مجھرا نہیں میچ سے کچھ دن پہلے اپنے سرفراس بھائی کو ایک اسپانسر بھی ملے تھے اور وہ اسپانسر تھے گوگو چوکلیٹ پان مسالہ کے آئیے میرے ساتھ بھائی صاحب کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لگا 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 مستی کا چوکا گوگو چوکا چوکلیٹ پان مسالہ بس میں مرونڈے بیچنے والی جب شکل ہوگی تو میرنڈا جیسا سپانسر تو نہیں ملے گا گوگو چوکلیٹ پان مسالہ ہی ملے گا اس کی بھی کیا غلطی ہے اگر کوئی پروٹین شیک والے سپانسر بھی دیں گے تو اس کو بیفور میں ڈال دیں گے لیکن پھر بھی میری ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ دل مت ہار ہو سکتا ہے کہ نیوزلینڈ انڈیا کو ہرا دے آسٹریلیا انگلینڈ کو ہرا دے اور باقی ساری ٹیمیں خودکشی کر لیں پھر شاید ہم سیمی فائنل تک پہنچ جائیں گے جاتے جاتے آپ ویورز کو میں ایک بات کینا چاہتا ہوں کہ I love you ہم ملین سبسکرائبرز کو بلکل چھونے والے ہیں تو یار گول پلے بٹن لٹکا ہوگا بڑا مزہ آئے گا تو بھئی سبسکرائب کر دو اگر نئے ہو اگر پرانے ہو تو دوسرا اکاؤن بناو پھر سبسکرائب کرو لیکن سبسکرائب سبسکرائب سانس چڑ گئی سبسکرائب